ناظرین گرامی امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں شہر اقتدار میں چیمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں کہ شعباز سرکار آج گئی کہ کل گئی مگر اس مرتبہ یہ صرف افواہیں کیا سارائیاں تجزیہ یا خواہشات نہیں بلکہ حقیقت ہیں دھوان وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو اور اب امپورٹڈ حکومت کے اندر سے دھوان اٹھنا بلکہ باہر نکلنا بھی شروع ہو گیا ہے ایک طرف امران خان اس ٹبر کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے عوامی دباؤ اور امران خان کے مومنٹم کی حدت اور ہیٹ سے یہ غیر فطری اتحاد پارا پارا ہوا جا رہا ہے مکس اچار حکومت میں دھرانے پر چکی ہیں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور تمام جماعتیں صرف موقع اور بہانہ دھونڈ رہی ہیں کہ کب اس حکومت کو خیر بعد کہہ کر اس سے جان چڑھا ہے ویسے بھی شعباز شریف کی حکومت صرف دو ووٹوں کی مار ہے کوئی بھی چھوٹی جماعت اگر حکومت سے الگ ہو گئی تو اس سرکار کا دھڑن تختہ ہو جائے گا کون کون سی جماعتیں اور رہنما شعباز شریف کی حکومت سے ناراض ہیں کون سی پارٹیاں حکومت چھوڑنے کے لیے پر تول رہی ہیں اس سارے سیاسی منظر نامے میں ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ گیم میں ایک نئے پریئر کی انٹری ہوئی ہے جسے پرانی قیادت کا متبادل یا آئندہ کا وزیراعظم قرار دیا جا رہا ہے خبریں یہ ہیں کہ جلد اس سیاسی رہنما کی باقاعدہ لانچنگ کی جائے گی اور اس سب میں اس رہنما اور اس کی جماعت کو مقتدر قوتوں کی پوری حمایت اور مدد حاصل ہے وہ کون سی جماعت ہے اور اس لیڈر کا کیا نام ہے اس پر تفصیل سے ہم آگے چل کر بات کریں گے پیارے ساتھیوں جب سے اور جس طرح سے یہ حکومت آئی ہے پہلے دن سے یہ سے عوام نے تسلیم نہیں کیا لوگوں میں ان لوگوں کے خلاف روزے اول سے غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ عوام کا ماننا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں ٹانگڑانے اور سازش کے ذریعے ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرنے والا اس حکومت کی اگر عوام میں ذرا سی بھی اکسپنس تھی تو وہ ان کے اوٹ پٹانگ فیصلوں اور ہوش ربا مہنگائی نے ختم کر دی ہے شعباز شریف اینڈ کمپنی کی سنجیدگی کا عالم ملاحظہ فرمائے کہ ڈولتی اور ڈگ مگاتی معیشت کی لگام مفتہ اسمائل جیسے غیر سنجیدہ شخص کو سونپتی گئی جسے خود اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے وقت بے وقت اور بات بے بات اسے جبتیں سوجتی رہتی ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے متعلق انٹشنٹ بیانات داغ دیتا ہے اب ایسے میں اس حکومت کا ساتھ دینے والی جماعتیں اس سے کنارہ کرتی اور فاصلہ اختیار کرتی دکھائی دیتی ہیں کچھ کو کمنٹمنٹس یا وعدے پورے نہ ہونے کا شکوہ ہے تو کوئی حکومت کی اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی کی مثال لے لیں معایدے کے تحت تیہ پایا تھا کہ اے ان پی مرکز میں حکومت کی حمایت کرے گی بدلے میں خیبر پختونخواہ کی گورنری عوامی نیشنل پارٹی کے حصے میں آئے گی لیکن اچکن پہننے کے بعد ہی شعباز شریف کا رنگ بدل گیا اور وہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتے رہے حالانکہ خیبر پختونخواہ کی گورنرشپ کے لیے میاں افتخار جیسے سیاسی کارکن کا نام تجویز کیا گیا تھا جو تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول تھے لیکن یہاں پر مولانا فضل الرحمن نے ٹانگڑا دی انہوں نے نواز شریف سے رابطہ کیا اور گورنری دینے کا مطالبہ کر دیا مولانا کا موقف تھا کہ چونکہ صوبائی اسمبلی میں جے یو آئی کے ارکان کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا کیپی گورنرشپ پر ان کا حق ہے اب بیچارے شعباز شریف اے این پی سے وعدہ کر چکے تھے لہٰذا انہوں نے ہیلے بہانے اور روایتی ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا آخرکار گزشتر روز عوامی نیشنل پارٹی کا وفد سابق وزیراعلا خیبر پختون خواہ امیر حیدر خان ہوتی کی سربراہی میں وزیراعظم شعباز شریف سے ملاقات کے لیے پہنچا اور انہوں نے گورنرشپ لینے سے صاف انکار کر دیا اس ملاقات کا ایجنڈا یہ تھا کہ شعباز شریف اے این پی کو گورنری لینے کے لیے رازی کرنا چاہتے تھے لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے دو ٹوک موقف کے باعث ان کی دالنا گل سکی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امیر حیدر خان ہوتی کا ملاقات کے دوران رویہ انتہائی جارہانہ تھا اور انہوں نے وزیراعظم شعباز شریف کی بات تک سننے سے انکار کر دیا سابق وزیراعلا خیبر پختون خواہ امیر حیدر خان ہوتی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے پارٹی موقف پر قائم ہیں اور اب ہمیں آپ کے احسان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کیپی کی گورنرشپ لیں گے آپ کی جانب سے بلا وجہ اور غیر ضروری تاخیر نے اس آئینی اقدام کو متنازے بنا دیا ہے ذرائع کے مطابق امیر حیدر خان ہوتی نے شعباز شریف کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے ان کی جانب سے کی گئی وعدہ خلافی کا انتہائی سخت الفاظ میں شکوا کیا اور اٹھ کر چلے گئے دوستو صرف عوامی نیشنل پارٹی نہیں ایم کیو ایم بھی پاکستان کی حکومت سے سخت ناراض ہے کیونکہ شعباز شریف کو جب ووٹ کی ضرورت تھی تو بار بار ملاقاتیں کی جان رہی تھی وزیراعظم کے عوضے کا حلف اٹھانے کے بعد وزیراعظم بہادر آباد مرکز بھی گئے لیکن پھر ایم کیو ایم کو لفٹ ہی نہیں کرائی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا کیونکہ ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سندھ کی گورنری ایم کیو ایم کو ملے گی متحدہ نے اس کے لیے نصرین جلیل کو نامزد کیا پہلے تو حکومت نے خود ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلوائیں کہ مقتدر قوتوں کو نصرین جلیل کے نام پر اعتراض ہے لیکن جب یہ جھوٹ نہ بکھ سکا اور ایم کیو ایم نے نام واپس نہیں لیا تو حکومت نے یہاں بھی ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا ابھی تک نصرین جلیل کی بطا اور گورنر تقروری نہیں کی گئی جبکہ ایم کیو ایم اور پی پی کے درمیان معایدے کے تحت ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ایم کیو ایم کا لگنا تھا جس کے لیے رابطہ کومیٹی نے سابق رکنے قومی اسمبلی عبدالوسیم کا نام تجویز کیا تھا لیکن یہاں آصف زرداری رکاوٹ بن گئے اور ابھی تک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو نہیں بدلا گیا اور پی پی بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر چاہتی بھی نہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی سیٹ ایم کیو ایم کے پاس جائے اگر مرتضی وحاب انتخابات کے دوران شہر قائد کے منتظم اعلیٰ رہتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پی پی کو ان انتخابات میں اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا مرتضی وحابی اس وقت ایک طرح سے کراچی میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم چلاتے نظر آتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک طرف گزشتے روز رات گئے ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کومیٹی نے اچانک ملک میں بڑھتی مہنگائی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا بیان میں رابطہ کومیٹی کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب طبقے کی معاشی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے مہنگائی کم کرے اب کتنا مذک کا خیز مطالبہ ہے اور کیا شاندار بیان ہے کہ حکومت میں شامل ایک جماعت حکومت میں شامل دوسری جماعت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اگر آسان لفظوں میں اس بیان کی تشریح کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بیان میں شائر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم سے کیے گئے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم مہنگائی کا جواز تراش کر کسی بھی لمحے حکومت سے علاق ہو سکتے ہیں اور پھر دو ووٹوں پر کھڑی حکومت کا کیا حشر ہوگا وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں دراصل ملک میں فضاء کچھ ایسی بن گئی ہے کہ یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے سے خود بخود دور ہوتی جا رہی ہیں جس سمد بانڈ نے انہیں جوڑ رکھا تھا وہ بھی اب پہ گلتی جا رہی ہے اقتدار کے ڈرائنگ رومز میں ان دنوں اس بات کا بہت زیادہ چرچہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب نئے مہرے یا کھلاڑی کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس نئے پلئر کے ذریعے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کی جا چکی ہے اس نئے کھلاڑی کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری اس مفروضے کو بہت سے انڈیکیٹرز تقویت دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے بلاول بھٹو مسلسل خارجہ محاذ پر ایکٹیو ہے کبھی امریکہ جا رہے ہیں تو کبھی جرمنی میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں کبھی ایرانی قیادت سے مل رہے ہیں تو کبھی بھارت سے تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ میں انہوں نے جس انداز میں عمران خان کے دورے روس کو ڈیفینڈ کیا اس نے بھی ان کے امیج کو مزید بہتر بنا دیا بلاول بھٹو کا ملک کے اندر بھی ایک پریسپشن بنایا جا رہا ہے کہ وہ نیا بھٹو ہے اور اسی انداز میں پاکستان کو صفارتی محاذ پر کامیابیاں دلا رہا ہے فیٹ اوف کی گریل لس سے نکلنے کی راہ ہموار ہونے کا کریڈٹ بھی پی پی کے چٹے بٹے بلاول بھٹو کے سر باندنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے دورے جرمنی کی بدولت پاکستان کو یہ عظیم کامیابی حاصل ہوئی ہے یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر بلاول بھٹو چائز کیسے بن گئے تو اس کا جواب ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری سابق صدر آصف زرداری نے اہم شخصیات کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ پنجاب میں بیٹھ کر تختے لاہور پر ڈینٹ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہتے ہوئے اسے ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ پنجاب سے مسلم لیگ کا صفایہ کر کے ہی دم لیں گے آصف زرداری ان دنوں لاہور میں ہیں جہاں ذرائع کے مطابق وہ جنوبی پنجاب کے الیکٹبل سے مسلسل رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ انتخابات میں پنجاب سے پینتیس چالیس نشستیں نکال سکیں تاکہ مرکز میں چھوٹی جماعتوں کی حمایت اور مدد کے ساتھ حکومت بنا کر بلاول بھٹو کو وجریعظم بنا دیں انہوں نے کاف لیگ کے ساتھ بھی پلان بنا لیا ہے کہ صوبے میں پی ٹی آئی پی پی اور کاف لیگ مل کر حکومت بنائے گی جبکہ مرکز میں پیپلز پارٹی اقتدار سنبھالے گی لیکن فی الحال یہ سب مفروضے ہی معلوم ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گریٹ گیم پر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کے عوام ہوں گے جو نہ صرف اپنے ووٹ پر پہرہ دیں گے بلکہ دھانلی اور زبردستی کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے ملک میں اس وقت جو فضاء بنی ہوئی ہے وہ دیکھ کر کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ اگلا وجریعظم کان ہوگا